شریعت بالکی رمائن کے رنے کانڈ کے چودمیں سرگ میں پنچوٹی کے ممارگ میں جٹائیوں کا ملنا اور شیدرام کو اپنا وستر پرچے دینا پنچوٹی جاتے سمیں بیچ میں شیدرام چندر جی کو ایک وشال کا ایک گھردر ملا جو بھینکر پرکرم پرکٹ کرنے والا تھا ون میں بیٹھے ہوئے اس وشال پکشی کو دیکھ کر مہا بھاگ شیدرام اور لچمن نے اسے راکشت سے سمجھا اور پوچھا آپ کون ہیں تب اس پکشی نے بڑے مدھر اور کوملوانی میں انہیں پرسن کرتے ہوئے سے کہا بیٹا مجھے اپنے پتا کا مطر سمجھو پتا کا مطر جان کر شیدرام چندر جنہیں گھردر کا آدھر کیا اور شاند بھاو سے ان کا کل اہم نام پوچھا شیدرام کا یہ پرشن سن کر اس پکشی نے انہیں اپنے کل اور نام کا پرچے دیتے ہوئے سمس پرانیوں کے اتپتی کا کرم ہی بتانا ارمب کیا ماں باہو رگنندن پور کار میں جو جو پرجاپتی ہو چکے ہیں ان سب کا آدھی سے ہی برنن کا تاہو سنو ان پرجاپتیوں میں سب سے پرثم کردم ہوئے ترنتر دوسرے پرجاپتی کا نام وکریت ہوئا تیسرے شیش چوتھے شرنچے تثہ پانچے پرجاپتی پرکرمی بہو پتر ہوئے چھٹے ستھانو ساتھے مریچی آٹھوے اتری نوے شکتی شالی کرتو دسنے پلس کیاروے انگرہ باروے پرچیتا تثہ تیرون پرجاپتی پلائے ہوئے چودنے دکش پندرونے وکسواند سولنے اریشتنے میں اور سترونے پرجاپتی مہاتے جسی کشب ہوئے یہ کشب جی انگتیم پرجاپتی کہے جگے ہیں مائشت سیشی رام پرجاپتی دکش کے ساتھ یہ سسنی کنیائی ہوئی جو بہت ہی بکھیار تھی انہوں میں سے آٹھ سندری کنیاؤں کو پرجاپتی کشب نے پتری روپ میں گرہن کیا جن کے نام اس پرکار ہیں ادیتی دیتی دنوں کالکا تامرا کرود وشا منو اور انلا تانتر ان کنیاؤں سے پرسنہ ہو کر کشب جی نے پھر ان سے کہا دیویو تم لوگ ایسے پتروں کا جنم دوگی جو تینوں لوگوں کا بھرن پوشن کرنے میں سمرت اور میرے سمان تجسری ہوں گی ماں باہو رام ان میں سے ادیتی دیتی دنوں اور کالکا ان چاروں نے کشب جی کی کہی ہوئی بات کو من میں گرہن کیا تم تو شیش استریوں نے ادھر من نہیں لگایا ان کے من میں ویسا منورت نے ہی اتمن ہوا شتروں کا دمن کرنے والے زگوید ادیتی کے گھر سے تینتیس تیٹ آؤپن ہوئی بارہ آدیتی آٹھ وسو گیارہ ردر اور دو اشنی کمار شتروں کو تاب دینے والے شیرام یہی تیتیس تیٹ آؤپن ہیں تاعت دیتی نے دیتی نام سے پرسند یسسی پتروں کو جنم دیا پور کال میں ون اور سمدرس ہیچ ساری پرتھی انہی کے ادھکار میں تھی شتر دمن دنوں نے اشو گریم نامک پتر کو اتمن کیا اور کالکا نے نرک ایم کالک نامک دو پتروں کو جنم دیا تامرہ نے کرونچی بھاسی شینی دھٹراشتی جتھا شکی ان پانچ وشی وکھیات کے نیاوں کو اتمن کیا ان میں سے کرونچی نے علمہ کو بھاسی نے بھاس نامک پکشیوں کو شینی نے پرم تجسری شین و باجوں کو اور گیدھوں کو جتھا دھٹراشتی نے سب پرکار کے ہنسوں اور کل ہنسوں کو جنم دیا شیرام آپ کا کلیان ہو اسی بھامنی دھٹراشتی نے چکرواک نامک پکشیوں کو ابھی اتمن کیا تھا تامرہ کی سب سے چھوٹی پتری شکری نے نتہ نام والی کنیا کو جنم دیا نتہ سے ونٹہ نام والی پتری اتمن ہوئی شیرام کرود بشا نے اپنے پیٹ سے دس کنیا کو جنم دیا جن کے نام ہیں مریگی، مریگمندہ، حریم، بھدرمدہ، ماتنگی، شادولی، شیطہ، سربی، سرولکشن سمپنا، سرسار، قدرکا نرشوں میں شیرشی رام مریگی کی سنتان سارے مریگ ہیں اور مریگمندہ کے رکش، سمر اور چمر بھدرمتہ نے اراوتی نامک کنیا کو جنم دیا جس کا پتر ہے اراوت نامک مہان گجراز جو سمس لوکوں کو ابھیشت ہے حری کی سنتانے حری ارثاج سنگھ تثہ تپسی، وچارشیل، وانر اور لنگور ہیں کرود بشا کی پتری شادولی نے ویاغھ نامک پتر اتپن کی نرشریشت، ماتنگی کی سنتانے ماتنگ ارثا تھا تھی ہیں کاکوچ، شیطہ نے اپنے پتر کے روپ میں ایک دگج کو جنم دیا شیر رام آپ کا بھلا ہو کرود بشا کی پتری سربی دیوی نے دو کنیا اتپن کی روحنی اور یسسنی گندھاروی روحنی نے گموں کو جنم دیا اور گندھارو نے گھوڑوں کو ہی پتر روپ میں پرگٹ کیا شیر رام، سرسا نے ناغوں کو اور قدروں نے پندگوں کو جنم دیا مہاتمہ کشب کی پتری منو نے بھرامن، شتری، ویش اور شدر جاتی والے منشیوں کو جنم دیا مک سے بھرامن اتپن ہوئے اور خدے سے شتری ہے دونوں ارموں سے ویشیوں کو جنم دیا اور دونوں پیروں سے شدروں کو ایسی پرسد دی ہے کشب پتری انلا نے پویتر فن والے سمست ورکشوں کو جنم دیا کشب پتری تامرا کی پتری جو شکی تھی اس کی پتری وینتا تھی تظہہ قدروں سرسا کی بہن اہم کرود وشا کی پتری کہے گئی ہے ان میں سے قدروں نے ایک سرسط ناغوں کو اتپن کیا جو سپرثی کو دھارن کرنے والے ہیں تظہہ وینتا کے دو پتر ہوئے گرڈ اور ارم انہیں وینتا نندن ارم سے میں اور میرے بڑے بھائی سمپاتی اتپن ہوئے ہیں شترو دمند رگویر آپ میرا نام جٹائیو سمجھیں میں شینی کا پتر ہوں تامرا کی پتری جو شینی بتائی گئی ہے اسی کی پرمپرہ میں اتپن ہوئی ایک شینی میری ماتا ہوئی تات یدھی آپ چاہیں تو میں یہاں آپ کے نواز میں سہائکل ہوں گا یہ درگم وان مریگو اور راکشو سے سیوی تھے لچون سہیت آپ یدھی اپنی پرنگ شالہ سے کہیں باہر چلے جائے تو اس افسر پر میں دیوی سیتا کی رکشہ کروں گا یہ سنکر شیر رام چندر جی نے جٹائیو کا بڑا سممان کیا اور پرسندہ پورک انہیں گلے لگا کر وہ ان کے سامنے نتمس تک ہو گئے پھر پتا کے ساتھ جس پرکار ان کی مطرتہ ہوئی تھی میں اپرسنگ منصی شیر رام نے جٹائیو کے مقصب بارم بار سنا تات پچھات میں مطلیش کماری سیتا کو ان کے سندگ شک میں سوپ کر لچھن اور انہوں اتینت بل چھالی پکشی جٹائیو کے ساتھ ہی پنچوٹے کی اور چل دی شیر رام چندر جی منی دروہی راکشو کو شکترو سمجھ کر انہیں اسی پرکار دھگت کا ڈالنا چاہتے تھے جیسے آگ پتنگوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے اس پرکار شریبال مک نرمیت آرش رمائن آدھی کاوے کے ارنے کانڈ میں چودوہ سر پورن ہوا شریبال کی رمائن کے ارنے کانڈ کے پندر میں سرگ میں پنچوٹی کے رمینی پردیش میں شیر رام کی آگیا سے لچھون دوارہ سندر پرنشلہ کا نرمان تتہاوس میں سیتا اور لچھون سے ہی شیر رام کا نیماز نانا پرکار کے سرپوں ہنسک جنتوں اور مریگوں سے بھری ہی پنچوٹی میں پہنچ کر شیر رام نے ادیب تتیج والے اپنے بھائی لچھون سے کہا سومیہ مونیوار اگست نے ہمیں جس ستھان کا پرچے دیا تھا ان کے تتھاکت اس ستھان میں ہم لوگ آ پہنچے یہی پنچوٹی کا پردیش ہے یہاں کا ون پرانت پشپو سے کیسی شعبہ پا رہا ہے لچھون تم اس ون میں چاروں اور درشتی ڈالو کیونکہ اس کارے میں نپن ہو دیکھ کر یہ نشچے کرو کہ کس ستھان پر آشرم بنانا ہمارے لئے اچھا ہوگا لچھون تم کسی ایسے ستھان کو ڈھونڈ نکالو جہاں سے جلاشے نکٹ ہو جہاں بھی دیکھ ہماری سیتا کا من لگے جہاں تم اور ہم بھی پرسندہ پورک رہ سکیں جہاں ون اور جل دونوں کا رمنیہ درش ہو تتھا جس ستھان کے آس پاس ہی سمیدہ فول کش اور جال ملنے کی سوی دھا ہو شیر رام چندر جی کی ایسا کہنے پر لچھون دونوں ہاتھ جوڑ کر سیتا کے سامنے ہی ان کا کوس کلبوشن شیر رام سے اس پرکار بولے کا کوس آپ کے رہتے ہوئے میں صدا پراد ہی نہیں ہوں میں سنکڑو یا انت ورشو تک آپ کی آگیا کے ادھی نہیں رہنا چاہتا ہوں حتی آپ سے ہم ہی دیکھ کر جو ستھان سندر جان پڑے وہاں آشرم بنانے کے لیے مجھے آگیا دے دیجئے مجھ سے کہیں کہ تم امک ستھان پر آشرم بناو تو لچھون کے اس وچن سے اتینت جسی بھگوان شیر رام کو بڑی پرسندہ ہوئی انہوں نے سیم ہی سوچ وچار کر ایک ایسا ستھان پرسند کیا جو سب پرکار کے اتم گنوں سے سمپن اور آشرم بنانے کے یوگ یہ تھا وہ سندر ستھان پر آ کر شیر رام نے لچھون کا ہاتھ اپنے ہاتھ بھی لے کر کہا ہوئے ورکشوں سے گھیرا ہے تمہیں اسی ستھان پر یتوچی تروپ سے ایک رمنی آشرم کا نرمان کرنا چاہیے یہ پاسی سورے کے سمان اجل کانتی والے منورم گند یک کملوں سے رمنی پرتیت ہونے والی تتھا پدما کی شعبہ سے سمپن پش کرنے دکھائی دیتی ہے پویٹ انتہ کرن والے اگست منی نے جس کے وشے میں کہا تھا وہ وکشت شابنیوں سے گھیری ہوئی رمنی گداوری ندی یہی ہے اس میں ہنس اور کارنڈا آدھی جیل پکشی ویچھ رہے ہیں چکوے اس کی شعبہ بڑھا رہے ہیں تتہ پانی پینے کے لیے آئے ہوئے میرگوں کے جھنڈ اس کے تٹور چھائی رہتے ہیں یہ ندی اس ستھان سے نہ تو ادھیک دور ہے نہ تنت نکٹھی سومیاں یہاں بہت سی کندران سے یکت اوچھے اوچھے پروت دکھائی دے رہے ہیں جہاں میوروں کی میٹھی بولی کونج رہی ہے یہ نمنی پروت کھلے ہوئے ورکشوں سے ویاب تھے ستھان ستھان پر سونے چاندی تتھا تانبے کے سمان رنگ والے سندر کوری کھاتو سے اپلکشت یہ پروت ایسے پرتی تھوڑے منو جھروک کے اکار میں کی گئے نیلے پیلے اور سفید آدھی رنگوں کی اتتہم شنگار چناو سے الانکر تھا تھی شعبہ پا رہے ہیں پشپو گلموں تتھا لطا ولنیوں سے یکت سال تال تمال کھجور کٹل جل کدم تینیش پنناغ آم اشوک تیلک کیوڑا چمپا سیندن چندن کدم پرناس لکچ دھاو اشوکرن کھےر شمی پلاش پاٹل آدھی ورکشوں سے گرے ہوئے یہ پروت بڑی شعبہ پا رہے ہیں سمیترانندن یہ ویدیوٹ ہی پویتر اور بڑا رم نیہ ستھان ہے یہاں باؤس سے پشپکش نیواز کرتے ہیں ہم لوگ بھی یہیں ان پکشی راج جٹائیوں کے ساتھ رہیں گے شیرام کے ایسا کہنے پر شترو ویروں کا سنہار کرنے والے مہا بلی لچون نے بھائی کے لیے شگری آشرم بنا کر تیار کیا میں آشرم اکتینت وستیت پرنشالہ کے روبے بنایا گیا تھا مہا بلی لچون نے پہلے وہاں مٹی کتر کر کے دیوار کھڑی کی پھر اس میں سندھا رہم سدھڑ کھمبے لگائے کھمبہ کے اوپر بڑے بڑے باس ترچے کر کے رکھے باسوں کے رکھت یہ جانے پر وہ کٹی بڑی سندھر دکھائی دینے لگی پھر ان باسوں پر انہوں نے شمی مرکش کی شاکھائیں فیلا دی اور انہیں مجبوط رسیوں سے کس کر بان دیا اس کے بعد اوپر سے کش کاش سرکنڈے اور پتے بچھا کر اس پرنشالہ کو بڑی بھانتی چھا دیا اور نیچے کو بھومی کو برابر کر کے اس کٹی کو بڑا سرمنیہ بنا دیا اس پرکار لچھون نے شیر رام چندھر جی کے لئے پرم اتم نواز کے ریب بنا دیا جو دیکھتے ہی یوگی تھا اسے تیار کر کے شریمان لچھون نے گداونی ندی کے تر پر جا کر ددکال اس میں شنان کیا اور کمل کے بھول اور فل لے کر وہ پھر وہیں لوٹ آئے درمتر شاشتری ویدھی کے انسا دیتاؤں کے لئے پھولوں کی بلی وہ پار سمگری ارپیت کی تو تھا واستو شانتی کر کے انہوں نے اپنا بنایا ہوا آشرم شیر رام چندھر جی کو دکھایا بھوان شیر رام سیدہ کے ساتھ اس نئے بنے ہوئے سندر آشرم کو دیکھ کر بہت پرسندہ ہوئی اور کچھ کال تک ان کے بھیتر کھڑے رہی تت پشچہ تتنت ہرش میں بھار کر انہوں نے دونوں بچھاؤں سے لچھون کو کس کر ہدے سے لگا لیا وہ بڑے سنے کے ساتھ یہ بات کی سامرشالی لچھون میں تم پر بہت پسند نہ ہوں تم نے یہ مہانکاری کیا ہے اس کے لئے اور کوئی سمچت پرسکار نہ ہونے سے میں نے تمہیں گاڑا لنگن پر دان کیا ہے لچھون تم میرے منبہ آپ کو تتکال سمجھ لینے والے کرتگی اور دھرمگ یہ ہو تم جیسے پتر کے کارن میرے دھرماتما پتا ابھی مرے نہیں ہیں تمہارے روپ میں وہ ابھی بھی جیویتی ہیں لچھون سے ایسا کہہ کر اپنی شعبہ کا وستار کرنے والے سکھی شیر رام چندر جی پر چور خلو سے سمپن نسپنچھٹی پردیش میں سب کے ساتھ سکھ پوروک رہنے لگے سیتا لچھون سے سیوی تھوکر دھرماتما شیر رام کچھ کال تک وہاں اسی پرکار رہے جیسے سرگ لوگ میں دیوتا نواز کرتے ہیں اس پرکار شریف بالمک نرمیت آسچ رمائن آدھی کعوے کے ارنے کانڈ کے پندرمہ سرگ پھوٹن ہوا شریف بالمک نرمیت پھوٹن کے ارنے کانڈ میں سول میں سرگ میں لچمن کے دوارا ہیمنت ریتو کا ورنن اور بھرت کی پرشنشہ تثہ شیر رام کا ان دونوں کے ساتھ گدھاوری ندی میں شنان مہاتمہ شیر رام کو اس آشرم میں رہتے ہوئے شرد ریتو بیٹ گئی اور پریے ہیمنت کا آرم بھوا ایک دن پراتہ کال رگوکل نندن شیر رام شنان کرنے کے لیے پرم رمنی گدھاوری ندی کے تک پر گئے ان کے چھوٹے بھائی لچن بھی جو بڑے ہی ونیت اور پراکرمی تھے سیتہ کے ساتھ ساتھ ہاتھ میں کھڑا لیے ان کے پیچھے پیچھے کے جاتے جاتے ہوئے شیر رام چندر جی سے اس فرکار بولے پریے وچن بولنے والے بھائیہ شیر رام یہ وہی ہمنت کا لا پوچھا ہے جو آپ کو ادھیک پریے ہے اور جس سے یہ شب سموسر الانکرچ سا پرتیت ہوتا ہے اس ریتوں میں ادھیک تھنڈک یا پالے کے کارن لوگوں کا شیر رکھا ہو جاتا ہے پرتی بار ربی کی گھیتی لہ لہانے لگتی ہے جل ادھیک شیطل ہونے کے کارن پینے کی یوگ نہیں رہتا اور آگ بڑی پریے لگتی ہے ناو سس چھے شٹی کرم کے انسٹھان کی اس ویلا میں نوتن انگرہن کرنے کے لیے کی گئی اگرائن کرم روپ پوجاؤں دوارہ تیتاؤں تیدھا پتروں کو سنتوست کر کے وقت اگرائن کرم کا سمپادن کرنے والے ست پروش نشپاپ ہو گئے ہیں اس ریتوں میں پرائے سبھی جنپدوں کے نوازیوں کی ان پرابتی وشک کامنائن پرچور روپ سے پورن ہو جاتی ہیں گوھر اس کے ابھی بہو تائت ہوتی ہے اور ویجے کی اچھا رکھنے والے بھپال گان یدھری یاترہ کے لیے وچرتے رہتے ہیں سورے دیو ان دونوں یم سیوید تکشن دشا کا دڑتا پورک سیمن کرنے لگی ہیں اس لیے اکتر دشا سندور بندو سے ونچی تھوی نارکی بھانتی شعویدیاں پرکاشت نہیں ہو رہی ہے ہمالے پروت سبھاو سے ہی گھنی بھوت ہم کے کھجانے سے بھرا پورا ہوتا ہے پرانتو اس میں سورے دیو بھی دکشنائن میں چلے جانے کے کارن اس سے دور ہو گئی ہیں ہتھے اب ادھک ہم کے سنچے سے سمپن ہو کر ہیموان گری پشت ہی اپنے نام کو سارتھ کر رہا ہے مدھیانکال میں دھوکش برش ہونے سے ہمالت کے سکھ میں دن اتینت سکھ سے ادھر ادھر وچرنے کے یوگی ہوتی ہیں ان دنوں سسیوی ہونے کے کارن سورے دیو سباگی شالی جان پڑھتے ہیں اور سیون کے یوگی نہ ہونے کے کارن چھا تتھا جل ابھاگے پرتیت ہوتے ہیں آج کل کے دن ایسے ہیں کہ سورے کی کرنوں کا پرش کومل پریے جان پڑھتا ہے کوہا سے ادھک پڑھتے ہیں سردی سبل ہوتی ہے کڑاکے کا جڑا پڑھنے لگتا ہے ساتھی تھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے پارا پڑھنے سے پتوں کی جڑ جانے کے کارن جنگل سونے دکھائی دیتے ہیں اور ہم کے شپر سے کمل کل جاتے ہیں اس ہمنت کال میں راتیں بڑی ہونے لگتی ہیں ان میں سردی بہت بڑھ گج جاتی ہے کھلے آکاش میں کوئی نہیں سوتے ہیں پوس و ماس کی یہ راتیں ہم پات کے کارن دوسر پر تیت ہوتی ہیں ہمنت کال میں چندرمہ کا سبھاگی سورے دیم میں چلا گیا ہے چندرمہ سردی کے کارن اسیوے اور سورے مندر رشمی ہونے کے کارن سیوے ہو گئے ہیں چندرمندل ہمکنوں سے اچھن نہ ہو کر دھومی جان پڑھتا ہے اتا چندردیو نسوا سوائیوں سے ملن ہوئے درپن کی بھانتی پرکاشت نہیں ہو رہی ہیں ان دن پرنما کو چاندنی رات بھی تو ہند بندوں سے ملن دکھائی دیتی ہے پرکاشت نہیں ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے سیتا ادھیک دوب لگنے سے ساملی سی دیکھتی ہے پوروات شعبہ نہیں پاتی سباب سے ہی جن کا شپر شیطل ہے وہ پچھوا ہوا اس میں ہمکنوں سے بیابت ہو جانے کے کارن دونی سردی لے کر بڑے ویک سے بیہ رہی ہے جون اور گہوں کے کھٹی سے یکتی ہے بہت سنکھے قون بھاپ سے ڈھکے ہوئی ہیں تطھا کرونچ اور سارس ان میں کل رو کر رہی ہیں سورید کال میں ان ونوں کی بڑی شعبہ ہو رہی ہے یہ سنیرے رنگ کے جڑھن دھان خجور کے فول کے سے آکار والی بالوں سے جن میں چاول بھرے ہوئی ہیں کچھ لٹت گئی ہیں ان بالوں کے کارن ان کے بڑی شعبہ ہوتی ہیں کوہاسے سے ڈھکیگر فیلی ہوئی کتنوں سے اپلکشت ہونے والے جو رو دید سورید چندرمہ کے سماد دکھائی دیتی ہیں اس سمیں ادھیک لال اور کچھ کچھ شیت پیت ورن کی دھوپ پرتھی پر فیل کر شبہ پا رہی ہے پروان کال میں تو کچھ اس کا بل جان ہی نہیں پڑتا ہے پردو مدھیان کال میں اس کے شپر سے سکھ کا انبہ ہوتا ہے اس کی بودھے پڑھنے سے جہاں کی گھاسیں کچھ کچھ بھیگی ہوئی جان پڑتی ہیں میں ون بھومی نوودت سوری کی دھوپ کا پرویش ہونے سے ادھیک شبہ پا رہی ہیں یہ جنگری ہاتھی بہت پیاسا ہوا ہے یہ سکھ پورک پیاس بجھانے کے لیے تن چھیتل جل کا شپرش تو کرتا ہے کنتو اس کی تھنڈا کا سائے ہونے کے کارن اپنی سونڈ کو ترنتی سے کور لیتا ہے یہ جل چر پکشی جل کے پاس ہی بیٹھے ہیں پرنتو جیسے ڈرپوک منوشی ید بھومی میں پرویش نہیں کرتے ہیں اسی پرکار یہ پانے میں نہیں اتر رہے ہیں رات میں اس بندوں اور اندھکار سے اچھا دیتا تھا پراتا کال کو ہسے کے دھیرے سے ڈکی ہوئی یہ پشپ ہین ونچھرینیاں سوئی ہوئی سے دکھائی دیتی ہیں اس میں ندیوں کے جل بھاپ سے ڈکے ہوئے ہیں ان میں وچھرنے والے سارس کیول اپنے کلڑوں سے پہچانے جاتے ہیں تطہ یہ سریتائیں بھی اوست سے بھیگی ہوئی بالو والے اپنے تٹو سے ہی پرکاش میں آتی ہیں جل سے نہیں برف پڑھنے سے اور سوری کی کنوں کے مند ہونے سے ادھیک سردی کے قارن ان دنوں پروت کے شکر پر پڑھا ہوا جل بھی پرائے سوا دشت پرتیت ہوتا ہے جو پرانے پڑھ جانے کے قارن جر جر ہو گئے ہیں جن کے کرنکا اور کسر جین شین ہو گئے ہیں ایسے دلوں سے اپلکشت ہونے والے کملوں کے سمو پالا پڑھنے سے گل گئے ہیں ان میں ڈنٹھر ماتر شیچ رہ گئے ہیں اس لیے ان کی شوبہ نسٹ ہو گئی ہے پرو سنگھ شیدرام اس سمیں دھرماتمہ بھرت آپ کے لئے بہت دکھی ہے اور آپ میں بھکتی رکھتے ہوئے نگر میں ہی تبسیہ کر رہے ہیں وہ راج مان تتھا نانا پرکار کے بہو سنگھے بہو کا پرتیاء کر کے تبسیہ میں سلگن ہیں اہم نیمی تہار کرتے ہوئے اس شیطل مہیتل پر بینا بیستر کے ہی شین کرتے ہیں نشچہ ہی بھرت بھی اس بیلا میں شنان کے لئے ادھے تھوکر منتری اہم پرجاجنوں کے ساتھ پرتی دن سریع ندی کے تک پر جاتے ہوں گے اتیان سکھ میں پلے ہوئے سکمار بھرت جاڑے کا قصد سہتے ہوئے رات کے پچھلے پہر میں کیسے سریع جی کے جل میں ڈپکی لگاتے ہوں گے جن کے نیتر کمل دل کے سمان شوبہ پاتے ہیں جن کی انکانتی شام ہے جن کے ادھر کا کچھ پتا ہی نہیں لگتا ہے سندری یہ پریہ وچن بولنے والے میرے دل سبھاو والے ماں باہو شترو دوان شریمان بھرت نے نانا پرکار کے سکھوں کو تیاغ کر سر تھا آپ کا ہی آشرے گرین کیا ہے آپ کے بھائی مہاتوہ بھرت نے نشچے ہی سرگ لوگ پر ویجے پرات کر لی ہے کیونکہ وہی تپسیاں میں ستید دو کر آپ کے بنواسی دیون کا انسرن کر رہا ہے منوش شپرائیہ ماتا کے گنوں کا ہی انورتن کرتے ہیں پتا کے نہیں اس لوگ کی ککتی کو بھرت نے اپنے ورطاب سے مدھیا پر مانت کر دیا ہے مہراج دشرت جن کے پرتپتی ہیں اور بھرت جیسا سادو جس کا پتر ہے وہ ماتا کا کہی ویسی کروٹا پون درشتی والی کیسے ہو گئے دھرام پرائن لکشن جب سنیواش اس پرکار کہہ رہے تھے اس سمیں شیرام چندر جی نے ماتا کا کہی کہ نندہ نے ہی سہی گئی انہیں لچھون سے کہا تات تمہیں منچنی ماتا کا کہی کہ کبھی نندہ نہیں کرنی چاہیے یدھی کچھ کہنا ہو تو پہلے کی بھاندی ایک شواکو ونج کے سوامی بھرت کی ہی چرچہ کرو یدھوی میری بھرتی دھرتا پورک بھرت کا پالن کرتے ہوئے ون میں ڈینڈے کا اٹل نیچچے کر چکی ہے تتھا بھی بھرت کے سنے سے سنتبھت ہو کر پنا چنچل ہوٹتی ہے مجھے بھرت کی وی پرم پریے مدھور من کو بھانے والی اور امرت کے سمان ہیدھے کو انند پردان کرنے والی باتیں یاد آ رہی ہیں رگو کل نندن لچھون کب وہے دن آئے گا جب میں تمہارے ساتھ چل کر مہاتمہ بھرت اور ویر بھر شتر گون سے ملوں گا اس پرکار ویلاب کرتے ہوئے ککس کل بھوشن بھگوان شیر رام نے لچھن اور چیتہ کے ساتھ گداوری ندی کے تر پر جا کر شنان کیا اور پتروں کا ترپن کیا ترنتہ جب سوری دے ہوا تب وہ تینوں نشپاب ویکتی بھگوان سوری کا اپس تھان کر کے اندے دیوتاؤں کی بھی ستتی کرنے لگے سیتہ اور لچھن کے ساتھ چلان کر کے بھگوان شیر رام اسی پرکار شعبہ پانے لگے جیسے پروت راج پتری امہ اور ندی کے ساتھ گنگا جی میں افگاہن کر کے بھگوان ردر شعبیت ہوتی ہیں اس پرکار شریبال مکنیرمیتار شرمائن آدھیکاوے میں ارنے کانڈ میں سولوہ سرگ پرن ہوا شریبال کیے رمائن کے سترمے سرگ میں شیر رام کے آشرم میں سور پنکھا کا آنا ان کا پرچے جاننا اور اپنا پرچے دے کر اس نے اپنے کو بھاریا کے روپ میں گرہن کرنے کے لیے ارنروت کرنا شنان کر کے شیر رام لچھن اور سیتہ تینوں ہی اس قدعوری ندی تٹھ سے اپنے آشرم میں لوٹائے اس آشرم میں آ کر لچھن سے ہی شیر رام نے پروان کال کے ہم پوجہ نادی کارے پورو کیے پھر وہ دونوں بھائی پرنچھالا میں آ کر بیٹھے وہاں سیتہ کے ساتھ وہ سکھ پورک رہنے لگے ان تینوں بڑے بڑے رشی مونی آ کر وہاں ان کا ستکار کرتے تھے پرنچھالا میں سیتہ کے ساتھ بیٹے ہوئے مہا باہو شیر رام چندر جی چترہ کے ساتھ براج ماں چندرمہ کی بھاتی شعبہ پا رہے تھے میں اپنے بھائی لچھن کے ساتھ وہاں ترہ ترہ کی باتیں کیا کرتے تھے اس سمیت جبکہ شیر رام چندر جی لچھن کے ساتھ بات چیت میں لگے ہوئے تھے ایک راکسی اکسمات اس تھان پر آ پوچھی وہ داشمک راکشہ شترامن کی بہن سور پنکھا تھی اس نے مہا کر دیتاؤں کے سمان منوہت ٹروپ والے شیر رام چندر جی کو دیکھا ان کا موقت جسی بجائیں بڑے بڑی اور نتر پر فل کمل دل کے سمان ویشال اہم سندر تھے وہ ہاتھی کے سمان مند گتی سے چلتے تھے انہیں مستق پر جٹا منڈل دھارن کر رکھا تھا پنم سکمار مہاش بل شالی راجو چیت لکشنوں سے یکت نیل کمل کے سمان شام کانتی سے شوبیت کام دیو کے صدرش سندر شالی تو تھا اندر کے سمان تجسی شیر رام کو دیکھتے ہوئے راکشی کام سے موہیت ہوگی شیر رام کا مک سندر تھا اور سوپ نکھا کا مک بہت ہی بددائم کروپ تھا ان کا مجھاواگ کٹی پردیش اور ادھر شین تھا کن تو سوپ نکھا بے ڈول لمبے پیٹ والی تھی شیر رام کی آنکھیں بڑی بڑی ہونے کے کارہ منوہر تھی پرنتو اس راکشی کے نیت کو روپ اور ڈرام نہیں تھی شیر رگنات جی کے کیش چکنے اور سندر تھے پرنتو اس نشاچری کے سر کے بال تامبے جیسے لال تھی شیر رام کا روپ بڑا پیارہ لگتا تھا کن تو سوپ نکھا کا روپ سر میں بولتے تھے پرنتو راکشی بھیرونات کرنے والی تھی وہ دیکھنے میں سومے اور نتن نوتن ترم تھے کن تو وہ نشاچری کرور اور ہجاروں ورشوں کی بڑیہ تھی یہ سرلتا سے بات کرنے والے اوردار تھے کن تو اس کی باتوں میں کٹلتا بھری رہتی تھی یہ نیائیو چیت صداچار کا پالن کرنے والے تھے اور وہ تند درہ چار نہیں تھی شیر رام دیکھنے میں پیارے لگتے تھے اور سوپ نکھا کو دیکھتے ہی گھرینہ پیدا ہوتی تھی تو وہد راکشی کام بھاو سے عویش ٹھوکر منوہر رو بنا کر شیر رام کے پاس آئی اور بولی تپسی کے ویشوی مستق پر جٹا دھارن کیے ساتھویں اسطری کو لیے اور ہاتھویں دھنوشوان گرہن کیے ان راکشوں کے دیش میں تم کیسے چلے آئے یہاں تمہارے آگمن کا کیا پریوجن ہے یہ سب ٹھیک ٹھیک مجھے بتاؤ تو راکشی سوپ نکھا کے اس پرکار پوچھنے پر شتروں کو سنتاب دینے والے شیط رام چندر جنہیں اپنے سرل سبھاو کے قارن سب کچھ بتدانا اب رام بکیا دیوی دشت نام سے پرسید ایک چکرورتی راجہ ہوگی ہیں جو دیتاؤں کے سمان پرکرمی تھی میں انہی کا جیشت پتر ہوں اور لوگوں میں رام نام سے وکھیات ہوں یہ میرے چھوٹے بھائی لچمن ہیں جو سدا میری آگیا کے دھین رہتی ہیں اور یہ میری پتنی ہے جو ویدھے راج جنہ کے پتری اور سیدھا نام سے پرسیدہ ہیں اپنے پتا مہاراج دشرت مادہ کا کہی کی آگیا سے پریریت ہو کر میں دھرم پالن کی اچھا رکھ کر دھرم رکشہ کے اہی ادش سے اس ون میں نواز کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں آمیر تمہارا پرچے پرابت کرنا چاہتا ہوں تم کس کی پتری ہو تمہارا نام کیا ہے اور تم کس کی پتنی ہو تمہارے آنگ اتنے منوہر ہیں کہ تم مجھے اچھا انسار روپ دھارن کرنے والی کوئی راکشی پر تیت ہوتی ہو یہاں کس لیے تم آئی ہو یہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو شید رام جندر جی کی یہ بات سنکر میں راکشی کام سے پیڑی تو کر بولی شید رام میں سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہوں تم میری بات سنو میرا نام سورپ نکھا ہے اور میں اچھا انسار روپ دھارن کرنے والی راکشی ہوں میں سمس پرانیوں کے من میں بھائی اتپن کرتی ہوئی اس من میں کیلی ویچرتی ہوں میرے بھائی کا نام راون ہے سمبھو ہے اس کا نام تمہارے کانوں تک پہنچا ہو راون وشرا منی کا ویر پتر ہے یہ بات بھی تمہارے سننے میں آئی ہوگی میرا دوسرا بھائی مہاوری کمبکرن ہے جس کی ندرہ صدا ہی بڑی رہتی ہے میرے تیسرے بھائی کا نام ویبیشن ہے پرنتوے دھرماتماں ہیں راکشوں کے اچار ویچار کا وہ کبھی پالن نہیں کرتا یدھ میں جن کا پرکرم وکھیات ہے وکھار اور دوشن بھی میرے بھائی ہی ہیں شیران بال اور پرکرم میں میں اپنے ان بھائیوں سے بڑھ کر ہوں تمہارے پرطھم درشن سے ہی میرا مان تمہیں آسکت ہو گیا ہے اتوہ تمہارا روب سندر اپورو ہے آج سے پہلے دیوتاؤں میں بھی کسی کا ایسا روب میرے دیکھنے میں نہیں آیا ہے حتی اس اپورو روب کے درشن سے میں تمہارے پرتی آکرشت ہوگی ہوں یہی کاران ہے کہ میں تم جیسے پوش اتتم کے پرتی پتی کی بھانڈا رکھ کر بڑے پریم سے پاس آئی ہوں میں پربھاو ارثات اتکرشت بھاو انڈراغ اتوہ مہان بال پرکرم سے سمپن ہوں اور اپنی اچھا تتا شکتی سے سمست لوکوں میں وچن کر سکتی ہوں حتی اب تم دھیرکار کے لیے میرے پتی بن جاؤ اس ابلا سیتا کو لے کر کیا کروگی یہ وکار یکت اور کروپا ہے اتہ تمہارے یگن نہیں ہیں میں ہی تمہارے ان روپ ہوں اتہ مجھے اپنے بھاریا کے روپ میں دیکھو یہ سیتا میری درشتی میں کروپ اوچھی وکرت دھسے ہوئے پیٹ والی اور مانوی ہیں میں اسے تمہارے اس بھائی کے ساتھ ہی کھا جاؤں گی پھر تم کام بھاونا یکتو کر میرے ساتھ پرتی شکروں اور ننہ پرکار کے ونوں کی شعبہ دیکھتے ہوئے دنڈک ون میں بیہار کرنا سورپ نگا کے ایسا کہنے پر بات چیت کرنے میں کشل کوکسکل بھوجن شیط رام چندر جی جو جو سے حضر نہیں لگے پھر انہوں نے اس متوالے نیتر والی شاچری سے اس پرکار کہنا رنب کیا اٹھاروہ سہل شیط رام نے کام پاس سے بندی ہی اس سورپ نگا سے اپنے اچھا کے انسار مدروانی میں مند مند مسکراتے کہا آدھر نیا دیوی میں بھی واہ کر چکا ہوں یہ میری پیاری پتنی ویدیمان ہے تم جیسی اسٹریوں کے لیے تو سوکتا رہنا اتن دکھتائی ہی ہوگا یہ میرے چھوٹے بھائی شریمان لچھن بڑے شیلوان دیکھنے میں پریہ لگنے والے والبالپرہ کر میں سمپن ہیں ان کے ساتھ اسٹری نہیں ہیں یہ اپور گناہ سے سمپن ہیں یہ ترنتوں ہیں ہی ان کا روپ بھی دیکھنے میں بڑا منوہر ہے حتی یدی انہیں بھاریا کی چاہ ہوگی تو یہ ہی تمہارے اس سندر روپ کے یوگے پتی ہوں گے وشاہ لوچنی ورہ روحی جیسے سورے کی پرباہ میرے پروت کا سیون کرتی ہے اسی پرکار تم میرے ان چھوٹے بھائی لچھن کو پتی کے روپ میں اپنا کر سوت کے بھائی سے رہی تو کر ان کی سیوا کرو شیر رامچندر جی کے ایسا کہنے پر وہ کام سے مہیتری راکسی انہیں چھوڑ کر سیسا لچھن کے پاس چاب ہو چی اور اس پرکار بولی لچھن تمہارا اس سندر روپ کے یوگے میں ہی ہوں اتہ میں ہی تمہاری پرم سندری بھاریا ہو سکتی ہوں مجھے انگی کار کر لینے پر تم میرے ساتھ سموچے دندہ کرنے میں سکھ پورک وچھن کار سکوگی اس راکشی کے ایسا کہنے پر بات چیت میں نپون سمیترا کمار لچھن مسکرا کر سوب جیسے نکھ والی اس نشاچری سے یہ یکتی یکت بات بولے لال کمل کے سمان اور ورن والی سندری میں تو داس ہوں اپنے بڑے بھائی بھگوان شیر رام کے دھین ہوں تم میری استری ہو کر داسی بننا کیوں چاہتی ہو وشال لوچھنے میرے بڑے بھائیہ سمپن ایشوریوں ارثہ سبھی عوشت وستو سے سمپن ہیں تم انہیں کو چھوٹی اشتری ہو جاؤ اس سے تمہارے سبھی منورت سدھو جائیں گے اور تم صدا پر سندر ہوگی تمہارے روپ رنگ انہیں کے یوگ نیرمل ہیں کروپ اوچھی وکرنت دھسے ہوئے پیٹ والی اور وردہ بھاریا کو تیاغ کر یہ تمہیں ہی سادر گرہن کریں گے سندر کٹی پردیش والی ورورنی کون ایسا بدھیمان منشوگا جو تمہارے اس شریشت روپ کو چھوڑ کر مانا کنیاؤں سے پریم کرے گا لچون کے اس پرکار کہنے پر پریہاس کو نہ سمجھنے والی اس لمبے پیٹ والی وکرال راکسی نے ان کی بات کو سچی مانا میں پرنشانہ میں سیتا کے ساتھ بیٹے ہوئے شترو سنتاپی درجے ویرشی رام چندر جی کے پاس لوٹ آئی اور کام سے محیط ہو کر بولی وکرط دسے ہوئے پیٹ والی اور وردھا کا آشرے لے کر میرا وشیش آدھر نہیں کرتے ہو آتے آج تمہارے دیکھتے دیکھتے میں اس مانوشی کو کھا جاؤں گی اور اس سوت کے نہ رہنے پر تمہارے ساتھ سکھ بورک وچھرن کروں گی ایسا کہہ کر دیکھتے ہوئے انگاروں کے سمان نترو والی سورپ نکھا اتینت کرود میں بھر کر مرگ نینی سیتا کی اور جھپٹی مانو کوئی بڑی بھاری ان کا روحنی نامک تارے پر ٹوٹ پڑی ہو مہا بلی شیر رام نے موت کے پھندے کی طرح آتی ہوئی اس راکسی کو ہنکار سے رو کر کپی دھوکر لچھن سے کہا سمیترہ نندان کرور کرم کرنے والے انعاریوں سے کسی پرکار کا پریحاس بھی نہیں کرنا چاہیے سومیا دیکھو نا اس سمیں سیتھا کے پران کسی پرکار بڑی مشکل سے بچے ہیں پرو سنگ تمہیں اس کروپا کلٹا اتینتمت والی اور لمبے پیٹ والی راکسی کو کروپ کسی انگ سے ہنکار دینا چاہیے شیر رام چندر جی کے اس پرکار آدے اس دنے پر کرود میں بھرے ہوئے مہا ملی لچھمن نے ان کے دیکھتے دیکھتے میان سے تلوار کھینچڑی اور سوب نکھا کے ناک اور کان کاٹ دیے ناک اور کان کاٹ جانے پر بھینکر راکسی سوب نکھا بڑے جور سے چلا کر جیسے آئی تھی اسی طرح ون میں بھاگ گئی خون سے بھیگی ہوئی ویہا مہا بھینکر ایم وکرال روپ والی نشاچری نانا پرکار کے سوروں میں جور جور سے چیتکار کرنے لگی مانو ورشا کال میں مکھوں کی گھٹا گرجن ترجن کر رہی میں دیکھنے بڑی بھیانک تھی اس نے اپنے کٹے ہوئے انگوں سے بارم بار خون کی دارہ بہا دی اور دونوں بجائیں اوپر اٹھا کر چنگھاڑتے ہوئے ایک وشال ون کے بھیتر پرویش کیا لچھوں کے دورہ قروب کی گئی شورت نکھا وہاں سے بھاگ کر راکش سمو سے گھرے ہوئے بھیانکر تیج والے جن ستھان نوازی براتا کھر کے پاس کی اور جیسے آکاز سے بجلی گرتی ہے اسی پرکار ہوئے پرتھی پر گر پڑی کھر کی یہ ویہے بہن ڈرکسن نہا گئی تھی اور بھے اور مو سے اچیت سی ہو رہی تھی اس نے ون میں سیتا اور لچھوں کے ساتھ چھرام چندر جی کے آنے اور اپنے قروب کیے جانے کا سارا برطان کھر سے کیا سنایا اس پرکار شریبان میں کنیرمیت آر شرمائن آدھی کعوی کے ارن نکانڈ میں اٹھاروہ سرگ پورن ہوا شریبان میں کیے رامائن انیس سرگ سورپنا کھا کے مک سے ان کی دردشا کا برطان سنکر کروہ دھ میں بھرے ہوئے کھر کا شریرام آدھی کے ودھ کے لیے چودہ راکسوں کو بھیجنا اپنی بہن کو اس پرکار آنگہ ہن اور رکھ سے بھیگی ہوئی عوستہ میں پرتھی پر پڑی دیکھ کر راکشش کھرک روز سے جال اٹھا اور اس پرکار پوچھنے لگا بہن اٹھو اور اپنا حال بتاؤ مورچار گھبراہت چھوڑو اور ساف ساف کہو کس نے تمہیں اس طرح روپ ہن بنایا ہے کون اپنے سامنے آ کر چپچا بیٹھے ہوئے نرپراد اہم وشیلے کالے سام کو اپنی انگلیوں کے اگر بھاگ سے کھیل کھیل میں پیڑا دی رہا ہے جس نے آج تم پر آکرون کر کے تمہارے ناک کان کاٹے ہیں اس نے اچھ کوٹی کا وش پھی لیا ہے تتہا اپنے گلے میں کال کا پھندہ ڈال لیا ہے پھر بھی مووہ شویئے اس بات کو سمجھنی رہا ہے تم تو سیومی دوسرے پرانیوں کے لیے یمراج کے سمان ہو بالو پرکرم سے سمپن ہو تتہا اچھا انصار سروتر وچرنے اور اپنی روچی کے انصار روب دھارن کرنے میں سمرت ہو پھر بھی تمہیں کس نے اس دو ربستہ میں ڈالا ہے جس سے دکھی ہو کر تم یہاں آئی ہو دیوتاؤں گندھروں بھوتوں تتہا مہاتمہ رشیوں میں یہ کون ایسا مہان بڑی ہے جس نے تمہیں روب ہند بنا دیا سنسار میں تمہیں کسی کو ایسا نہیں دیکھتا جو میرا پریہ کر سکے دیوتاؤں میں سست ندھاری پاک شاشن اندر بھی ایسا ساہرس کر سکے یہ مجھے نہیں دکھائی دیتا جیسے ہنس جن میں ملے ہوئے دودھ کو پی لیتا ہے اسی پرکار میں آج ان پرانانت کاری بانوں سے تمہارے اپرادی کے شیر سے اس کے پران لے لوں گا یو دویں میرے بانوں سے جس کے مرمستان چھننے بھن ہو گئے ہیں تو تھا جو میرے ہاتھوں مارا گیا ہے ایسے کس پروش کے فین صحیت کرم کرم رکت کو یہ پرتھی پینا چاہتی ہے رن بھومی میں میرے دوارہ مارے کے کس ویکتی کے شیر سے ماس کتر کتر کر یہ خرچ میں برہ ہوئے جھنڈ کے جھنڈ پکشی کھائیں گے جسے میں مہا سمر میں کھیچ لوں اس دن اب پرادی کو دیوتا گندر پشات و ڈراکشش بھی نہیں بچا سکتے دھیرے دھیرے ہوش میں آ کر تم مجھے اس کا نام بتاؤ جس دنڈرے ون میں تم پر بل پورا کا کرن کر خط میں پراست کیا ہے بھائی کا وشیشتہ کرود میں بھرے ہوئے بھائی کھر کا یہ وچن سنکر سورپنہ خان نیتروں میں آنسو بہا تیری سپرکار بولی بھئی یا وان میں دو ترن پروشائیں ہیں جو دیکھنے میں بڑے ہی سکمار روپوان اور مہا بلوان ہیں وہ دونوں کے بڑے بڑے نیتر ایسے جان پڑتے ہیں منو کھلے ہوئے کمل ہوئے دونوں ہی ولکل وستر اور راجہ درشت کے پتر آپس میں بھائی بھائی ہیں ان کے نام رام اور لکشن ہیں وہ دو گندھر راجوں کے سمان جان پڑتے ہیں راجو چیت لکشنوں سے سمپن ہیں یہ دونوں بھائی دیوتا اتھوہ دانو ہیں یہ میں انمان سے بھی نہیں جان سکتی ان دونوں کے بیچ میں ایک ترن وستہ والی روپوطی استری بھی وہاں دیکھی ہے جس کے شیر کا مدھواغ بڑا ہی سندر ہے وہ سب پرکار کی بھوشنوں سے بھوشی تھے اس استری کے ہی کارن دونوں نے مل کر میری ایک ناثر کھلٹا استری کی بھانتی ایسی درگتی کی میں یدھ میں اس کٹل اچار والی استری کی اور ان دونوں راج کماروں کے بھی مارے جانے پر ان کا فین صحیت رکھ بھی نہ چاہتی ہوں ران بھومی میں اس استری کا اور ان پرشوں کا بھی رکھ میں پی سکوں یہ میری پہلی اور پرمکھ چاہے جو تمہارے دورہ پورن کی جانے چاہیے سورپ نگا کے ایسے کہنے پر کھر نے کوپی تھوکر اتینت بلوار چودہ راکشوں کو جو یمراج کے سمان بھیانکر تھے یہ آدھیش دیا بیرو اس بھیانکر دنڈک کرنے کے بھیتر چیر اور کالا مرک چرم دھارن کی یہ دو ششتھاری منشیوں ایک یوٹی استری کے ساتھ گھس آئے ہیں تم لوگ وہاں جا کر پہلے ان دونوں پرشوں کو مار ڈالو پھر اس طرح چاہ دیں استری کے بھی پران لو میری یہ بہن ان تینوں کا رکھ بھیے گی راکشو میری اس بہن کا یہ پریہ منورت ہے تم وہاں جا کر اپنے پرباو سے ان دونوں منشیوں کو مار گراؤ اور بہن کے اس منورت کو شیگر پورا کرو ران بھومی میں ان دونوں بھائیوں کو تمہارے دوارہ مارا گیا دیکھ یہ ہر سے کھل اٹھے گی اور انند مگنہ ہو کر ید ستھل میں ان کا رکھ پان کرے گی کھر کی ایسی آگیا پا کروے چودہ راکشش ہوا کے اڑائے ہوئے بادلوں کے سمان موشو کر سوپ نکھا کے ساتھ پنچوٹی کو گئے تانتر بھیانک راکشی سوپ نکھا شیر رام چندر جھ کے آشرم پر آئی اس نے سیتہ سہیت ان دونوں بھائیوں کا ان راکشو کو پرچے دیا راکشو نے دیکھا مہا بلی شیر رام سیتہ کے ساتھ پرنچھالا میں بیٹھے ہیں اور لچن بھی ان کی سیوہ میں اپستی تھے ادھر شریمان رگناچ جی نے بھی سورپ نکھا تھا ان کے ساتھ آئے ہوئے ان راکشو کو بھی دیکھا دیکھ کر وے ادیب تیج والے اپنے بھائی لچن سے اس پرکار بولے سمیترا کمار تم تھوڑی دیر تک سیتہ کے پاس کھڑے ہو جاؤ میں اس راکشی کے سہائق بند کر پیچھے پیچھے آئے ہوئے ان نشاشروں کا یہاں ابھی ودکار ڈالوں گا اپنے سروپ کو سمجھنے والے شیر رام چندر جی کی یہ بات سنکر لچن نے ان کے بھوری بھوری سرانہ کرتے ہوئے تتھاس تب دھرماتمہ رگناچی نے اپنے سرن منڈت وشال دھنش پر پرتنچہ چڑھائی اور ان راکشوں سے کہا ہم دونوں بھائی راجہ دشرت کے پتر رام اور لچن ہیں تتہ سیتہ کے ساتھ اس درگم دنڈک کرنے میں آ کر فل ملکہ آہار کرتے ہوئے اندری سینیم پورک تبسیہ میں سلگ نہیں اور برمہ چرے کا پالن کرتے ہیں اس برکار دنڈک ون میں نواز کرنے والے ہم دونوں بھائیوں کی تم کس لیے ہنسا کرنا چاہتے ہو دیکھو تم سب کے ساب پاپ آتمہ تتہ عدیشیوں کا اپراد کرنے والے ہو ان رشی منیوں کی آگیا سے ہی میں دنش بان لے کر مہا سمر میں تمہارا بات کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں نشاچ رو یدی تمہیں یدھ میں سنتوش پرابت ہوتا ہو تو یہاں کڑے ہی رو بھاگ مج جانا اور یدی تمہیں پرانوں کا لوب ہو تو لوٹ جاؤ ایک شن کے لیے بھی یہاں مت رکو شی رام کی بات سن کر چود راک ش ش تینت کو بھی تو برام لو کی ہتیا کرنے والے گھور نشاچر ہاتھ ہمیں شور لیے کرو سے لال آنکھے کر کے کٹھور بانی میں ہرش اور اُسا کے ساتھ سبھا تا لال نترو والے مدرباجی شی رام سے جن کا پرکر میں دیکھ چکے تھے یوں بولے ارے تُو نے ہمارے سوامی مہا کا ایک ہر کو کرو دکھایا ہے ہم لوگوں کے ہاتھ سے یدھ میں مارا جا کر تو سیمی تدکال اپنے پرانوں سے ہاتھ دو بیٹھے گا ہم بہت سے ہیں اور تُو اکیلا تیری کیا شکتی ہے کہ تُو ہمارے اپنے ہاتھ میں دبائے ہوئے اس دھنوش کو بل پرکرم کے افیمان کو تتھا اپنے پرانوں کا بھی ایک ساتھی تیاغ دے گا ایسا کہ کر 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 میں بھرے ویوے چودو راکش شش ترہ ترہ کے ایدھر تلوار لیے شیر رام پر ہی ٹوٹ پڑے ان راکش نے درجے اور شیری راگ ویندر پر وی شول چلائے پرانتو کو کس کل بھوشن شیر رام چندر جی نے ان سماست چودو شول کو اترے ہی سرن بھوش بانو دورا کار ڈالا تر پش مہات جسی شیر رگنا جنے تنت کبی تھوکر ستھان پر چڑھا کا تیج کیے کہ سر سور ی تول ی تجس وی چودہ ناراچ ہاتھ میں لیے پھر دھنوش لے کر ان پر پانو کو رکھا اور کان تک کھینچ کر راکش کو لش کر کے چھوڑ دیا مانو اندر نے وجروں کا پرہار کیا ہوئے بان بڑے ویک سے ان راکشو کی چھاتی چھیت کر ردی سے ڈوبے ہوئے نکلے اور بانبی سے باہر آئے ہوئے سرپا کی بھاتی تدکال پر پر گر پڑے ان ناراچ سے ہدیو دیر ہو جانے کے کارن راکش چڑھ سے کٹے ہوئے رکشو کی بھاتی دھارا شائی ہوگئے سب کے پاس جا کر پنا آرد بھاو سے گر پڑی اس کے کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا خون سب گیا تھا اس لئے گوند یک تل لطا کے سمان پر دیت ہوتی تھی بھائی کے نگٹ شوک سے پیڑے تو سرپ نکھا بڑے جور سے آرد ناد کرنے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے تتہ آنسو بھانے لگی اس میں ان کے مکی کانتی فیقی پڑ گی تھی رن بھومی میں ان راکشو کو مارا گیا دیکھ کر کھر کی بہن سورپ نکھا پنا وہاں سے بھاگی ہوئی آئی اس نے سمست راکشو کے ود کا سر سماجار بھائی سے کہہ دیا سورپ نکھا کو پنا پر پر پڑی دیکھ انارث کے لئے آئی ہوئی اس بہن سے کھر نے کرو پور اکش بسٹ وانی میں پھر کہا بہن میں نے تمہارا پریے کرنے کے لئے اس سمیں بہت سے شور وی رہم ماسہ ہاری راکشو کو جانے کی آگیا دی تھی ان کے دوارہ میری آگیا کا پالن نہ ہو یہ بھی سنبھو نہیں ہے پھر بھی ایسا کون سا کارن عبستی ہو گیا جس کے لئے تم ہاں نات کی پکار مچاتی ہوئی سام کی طرح دھرتی پر لوٹ رہی ہو میں اسے سن نا چاہتا ہوں میرے جیسے سندگ شک رہتی ہوئی تم نات کی تنا وی لا کیوں کرتی ہو اٹھو اٹھو اس طرح لوٹو مت گھ براہت چھوڑ دو کھر کے اس پرکار سانت نہ دینے پر وید درش چراکشی اپنے آنسو بھرے نتر کو پوچھ کر بھائی کھر سے بولی بھائی یا میں اس سمیں پھر تمہارے پاس کیوں آئی ہوں یہ بتاتی ہوں سنو میرے ناک کان کٹ گئے اور میں کھون کی دھارا سے نہا اٹھی اس عوستہ میں جب پہلی بار میں آئی تھی تب تم نے مجھے بڑی سانت نہ دی تھی تر پش چات میرا پریے کرنے کے لیے لچمن سہی رام کا وعد کرنے کے افدیش سے تم نے جو چودہ شور ویر راکش بھیجے تھے سب کے سب امرش میں بھر کر ہاتھوں میں شور اور پٹیش لیے وہاں جا پوچے پرانتو رام نے اپنے مرم بہتی بانو دوارہ ان سب کو سمرانگن میں مار گر آیا ان مہان ویق شالی نے شاچروں کو شن بھر میں دارا چاہی ہوا دیکھ رام کے اس مہان پر دشتی پات کر میرے من میں بڑا بھے اتپن ہو گیا نشاچ راج میں بھے بیت ادگن اور وشاد گرست ہوگی ہوں مجھے سب اور بھے ہی بھے دکھائی دیتا ہے اس لیے پھر تمہاری دھار کیوں نہیں کرتے ہو جو ماس وکشی راکشش میرے ساتھ گے تھے وہ سب کے سب رام کے پہنے بانوں سے مارے جا کر پرتھی پر پڑے ہیں راکشش راج یدی مجھ پر مرے ہوئے راکشو پر تمہیں دیا آتی ہو تو یدی رام کے ساتھ لہا لینے کے تم میں شورے ہیں ہی نہیں تم نے چھوٹے ہی اپنے آب میں پراکرم کا آروب کر لیا ہے موڑ تم سمرانگن میں ان دونوں کو مار ڈالو انہ تھا اپنے کل میں کلنک لگا کر بھائی بندوں کے ساتھ ترون تی اس جان ستھان سے بھاگ جاؤ رام اور لچھن منوش ہیں یعنی انہیں بھی مارنے کے تم میں شکتی نہیں ہے تو تمہارے جیسے نربل اور پراکرم شونی راکشش کا یہاں رہنا کیسے سنبب ہو سکتا ہے تم رام کے تیج سے پراجت ہو کر شیگ رنسٹ ہو جاؤ گی کیونکہ دشت کمار رام بڑے تجسری ہیں ان کا بھائی بھی مہان پراکرمی ہے جس نے مجھے ناک کان سے ہین کر کے اتینت کروب بنا دیا اس پرکار بہت ولاب کر کے گفہ کے سمان گہرے پیٹ والی ویر راکشی شوک سے آتر ہو کر اپنے بھائی کے پاس موچ سی ہو گئی اور اتینت دکھی ہو کر دونوں ہاتھوں سے پیٹ پیٹ تیوی پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی اس پرکار شری بالمک نرمیت آرش رمائن آدھی کاغے کے ارنی کانڈ میں اکیس سر پورن ہوا سورپ نکھ دورہ اس پرکار تس کے تھوکر شور ویر کھر نے راک سکے بیچ تین خٹور وانی میں کہا بہن تمہارے اپمان کے کارن مجھے بے تنا کرود بڑھ آیا ہے اسی دھارن کرنا یا دبا دینا اسی پرکار سمبھ ہے جیسے پورنما کو پرچند ویق سے بڑھے ہوا کارے پانی کے سمدر کے جل کو اتما یہ اسی پرکار اس ہے جیسے گھاو پر نمکین پانی کا چھڑکنا میں پرکرم کی دشتی سے رام کو کچھ بھی نہیں گنتا ہوں کیونکہ اس منشی کا جیون اب شین ہو چلا ہے میں اپنے دشکرموں سے ہی مارا جا کر آج پرانوں سے ہاتھ دو بیٹھے گا تم اپنے آسوں کو رکو اور یہ گھبراہ چھوڑو میں بھائی سہیت رام کو ابھی یملوک پوچھا دیتا ہوں راک شی آج میرے فرسے کی مار سے نشپران ہو کر دھتی پر پڑے ہوئے رام کا گرم گرم رک تمہیں پینے کو ملے گا خر کے مک سے نکلی ہوئی اس بات کو سنکر سورب نکھا کو بڑی پرسنت آئی اس نے مورتہ بش راک شو میں شی شی بھائی خر کی پھوری پھوری پرشن شا کی اس نے پہلے جس کا کٹھور وانی دورہ ترسکار کیا اور پنا جس کی اتینت سارانہ کی اس خر نے اس سمیں اپنے سینہ پتی دوشن سے کہا سومی میرے من کے انکول چلنے والے یدھ کے میدان سے پیچھ نہ ہٹ دے والے بھینک کر ویک شا میگھوں کی کالی گھٹا کے سمان کالے رنگ والے لوگوں کی ہنسہ سے ہی کریڈا ویہار کرنے والے چیتھا یدھ میں اتصہ پورا کاغے بڑھنے والے چودہ سہستر راکشوں کو یدھ کے لئے بھیجنے کی ٹھیکی شکتیوں کو بھی رکھ دو رن کو شلوید میں اس ادھ رام کا وعد کرنے کے لئے مہا منصی پلس ونش شی راکشوں کے آگے آگے جانا جاتا ہوں ان کے اس پرکار آگیا دیت نے ہی ایک سوری کے سمان پر کاشمان اور چتکبر رنگ کے اچھے گوڑوں سے یکت جتا ہوا وشال رت وہاں پر آ پوچا دکشن نے کھر کو اس کی سوچنا دی رت میرو پروت کے شکر کی بھانتی اچھا تھا اس تپائے ہوئے سننے کے بنے ہوئے ساج باج سے سجایا گیا تھا اس کے پئیوں میں سنہ جڑا ہوا تھا اس کا وستار بہت چندرمہ سوری مانگلک پکشیوں کے سمدائی تیتھا تاریکاؤں سے رت شعبی تو رہا تھا اس پر دھوجہ آ رہی تھی تیتھا رت کے بھیتر کھڑگ آ دی اسطر ششتر رکھے ہوئے تھے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں عطوہ سندر گھونگروں سے سجے اور اتم گھوڑوں سے جتے ہوئے اس رت پر راکش راج خر اس میں آرود ہوا اپنی بہن کے اپمان کا سنبرن کر کے اس کے من میں بڑا عمر شورا تھا رات ڈھال اشتر ششتر تتھا دھوجہ سے سمپن اس وشال سنہ کی اور دیکھ کر خر اور دوشن نے سمس راکش سے کہا نکلو آگے بڑو کوچ کرنے کی آگیا پرات ہوتے ہی بھینکر ڈھال اشتر ششتر تتھا دھوجہ سی یکدو وشال راکش سینہ جور جور سے گرجن کرتی ہی جن ستھان سے بڑے ویک کے ساتھ نکلی سینکو کے ہاتھ میں مقدر پٹی شول چند تیخے فر سے بھیانک دکھائی دے رہے تھے ان آستر شست پلکش اور کھر کے من کی اچھا کے انسار چلنے والے اتند بھینکر چودہ حجار راکش جن ستھان سے یدھ کے لیے چلے اس بھینکر دکھائی دینے والی راکش کو دھاوا کرتے دیکھ کھر کا رت بھی کچھ تیر سینکوں کے نکلنے کی پرتیقش کر کے ان کے ساتھ ہی آگے بڑا تو اندر کھر کا عوی پرائی جان کر اس کے ساتھ ہی نے تپائیوے سونے کے ابوشنوں سے بوشیت انچت کبرے گھوڑوں کو ہانگا ان کے ہانگنے پر شترو گھاتی کھر کا رات شک رہی اپنے گھر شب سے سمپول دشاؤں تو تھا اپ دشاؤں کو پرتی دھانیت کرنے لگا اس میں کھر کا کروڈ بڑا ہوا تھا اس کا سر بھی کٹھور ہو گیا تھا میں شترو کے ود کے لئے تاولہ ہو کر یہ مراج کے سمان بھیاگ نک جان بڑھتا تھا جیسے اولو کی ورشہ کرنے والے میں ایک بڑے جور سے کرج نہ کرتا ہے اس پرکار مہابلی خر نے اچھ سر سے سنگھ ناد کر کے پناہ سارتھی کو رت تھاکنے کو پریریت کیا اس پرکار شری بالمک نرمیت آرش رمائن کے آدھی کعوے میں عرن نیک آنڈ میں 19 20 21 22